مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں آپ کی اکثر خواتین کے ساتھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو کیا خواتین سے آپ الرجک ہیں؟ تو میں خواتین سے کیوں نفرت کروں؟ بلکل نہیں بات کچھ اور ہے بات کردار کیوں ہوتی ہے کردار میں گفتگو بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا؟ گفتگو جو زخم دیتا ہے جو زخم گفتگو دیتا ہے وہ کبھی برتا نہیں ہے تو جس کے ساتھ میری تلخ کلامی ہوئے ہیں جس کو آپ اشارہ کرتے ہیں میڈیا نے وہ سین دیکھا ہے جس سین کے ذریعے مجھے ڈیمیج کیا گیا لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس خاتون نے کیا کہا جب ایک خاتون پوری مذہبی طبقے کو علماء کو گالی دے ایک بار نہیں بار بار یا ایک بار وہ دے ایک بار اس کا کوئی اور شریک میڈیا ٹاک شو میں وہ دے اور ساتھ اینکر بھی اسی کو سپورٹ کرے اور ہو میں رمضان المبارک کا اور پھر وہ خاتون آپ کی ماں کو گالی دے جو میرے زندگی میں کسی نے بھی میری ماں کو گالی نہیں دی میرے سامنے غیر مجدگی میں لوگ ایک سوئے کو گالی دیتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں لان تان کرتے ہیں اس دورانی میں جو کچھ ترخ کلامی ہوئی باتیں ہوئی وہ اس کا نتیجہ ہے تو میرے خیال میں اگر آپ میں دوہزار تیرہ چودہ سے ٹاک شو میں آتا ہوں کبھی بھی آپ نے مجھے خواتین کے ساتھ صورتحال میں نہیں دیکھا ہوگا جب جب نواز شریف پر مشکل وقت آتا ہے تو مولانا فضل الرحمن فوراں میدان میں آ جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بات نواز شریف کی ذات کی نہیں ہے میرے خیال میں بات ہے آئین کی بات ہے جمہوریت کی بات ہے پاکستان کی بالفاظ دیکھر بات ہے اصول اور اصول پرستی کی کہ بنیاد پانامہ پانامہ کو بانہ بنا کر اقامہ کے ذریعے میان نواز شریف کو ڈسکوالیفائٹ کیا اور تاہیات ناہل اور ڈسکوالیفائٹ کیا گیا جو اب یہ فیصل وارڈا کے کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہاں کہاں کا قانون ہے کہ تاہیات آپ کسی کو ڈسکوالیفائٹ کرتے ہیں تو اسی عدالت نے میان نواز شریف صاحب کو تاہیات ناہل کیا ڈسکوالیفائٹ کیا اسی وجہ سے سینٹ نے قانون سازی کی کہ ناہلی کا فیصلہ جو بھی عدالت دے وہ پانچ سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو مولانا صاحب نے اس وقت کہا کہ یہ ملک کی خلاف سازش ہے ملک کی معیشت کی خلاف سازش ہے کیونکہ نواز شریف نے چین کے ساتھ ملکے پاکستان کی ریاست کی بیستی وزیراعظم نمائندگی کرتے ہوئے سی پی کا آغاز آغاز تو پہلے ہوا تھا ان کو آگے بڑھا ہے کیا یہ امریکہ کو پسند ہے عالمی قوتوں کو پسندتا ہے نہیں وہ ایک بلاک کی طرف بڑھ رہا تھا کیا یہ عالمی قوتوں کو پسندتا اس کی سزا نواز شریف کو ملا نواز شریف کو ڈسکوالیفائٹ کیا اس دن سے لے کر آج تک آپ دیکھیں آپ کی معیشت کہاں تک پہنچ گئی تباہ ہوئی نا تو مولانا صاحب نے جو بات کی تھی کہ پاناما میں بنیادی مقصد ریاست کو کمزور کرنا اور معاشی طور پر اور آپ یہ اصول ہے جب ایک گھر معاشی طور پر تباہ ہو جاتی ہے تو اس گھر کا بٹوارہ ہو جاتا ہے سویٹ یونین کی تاریخ آپ کے سامنے سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ آپ کے سامنے تو اس لیے مولانا صاحب نے اصول کے ساتھ دیا اس سازش کے خلاف جو ایک عالمی سازش تھا پاناما کو صرف بانہ بنا کر انہوں نے نواز شریف کو ہٹھانا تھا تو مولانا نے اصول کے ساتھ دیا آئین کے ساتھ دیا جمہوری حکومت کے ساتھ دیا پارلیمنٹ کے ساتھ دیا اور پچیس اٹھارہ کے بعد بھی مولانا صاحب نے آئین کی بالا دستی جمہوریت کی استحکام پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے جدوجہد کی مولانا فضل الرمان ضرورت پڑھنے پر اداروں پر بڑی سخت تنقید کرتے ہیں کیا انہیں ڈھالنی لگتا ہے جب ریاست کو ضرورت پڑھتی ہے مولانا ریاست کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے یہ بات درست ہے پچیس جولائی دوہ در اٹھارہ کے الیکشن کے لیتیجے میں جس پارٹی کے حکومت جس شخص کی حکومت مسلط کی گئی ریاست کو ضرورت پڑھی پاناما لکس جب آیا ریاست کو ضرورت پڑھی بچانی کی اور پچیس اٹھارہ کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ریاست کو ضرورت پڑھی اور پیڈیم کی حکومت آئی ریاست کو ضرورت پڑھی سیاست کو دعو پر لگایا اپنی زندگی کو دعو پر لگایا اپنے اوٹ بینگ کو دعو پر لگایا لیکن پاکستان کو ریاست کو سرلنکا بنانے سے بھی بچا دیا اور پاکستان کو ڈفالٹ ہونے سے بھی بچا دیا یا یہ سچ ہے کہ مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں آج ضرورت بڑی جمہوریت کے لیے ریاست کے لیے آئین کے حکمرانی کے لیے قانون کی بالادستی کے لیے پارلیمنٹ کے سپر امریسی کے لیے حاکشی جمہوری حکومت کی قیام کے لیے سارے پارٹیاں دس پارٹیاں مل کے پریڈیم کا سربراہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا ہے جب دس پارٹیاں مل کے ان کو سربراہ بناتے ہیں اتفاق سے تو پھر پھول کا کردار کیوں ادا نہ کرے اگلے الیکشن میں آصف علی زرداری صاحب یہ پلان کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیراعظم بنے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز بھی حکومت بنانے کی کوشش کرتی ہے تو مولانا فضل الرحمان اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالیں گے تو میرے خیال میں یہ وقت سے پہلے اس کا جواب دینا میرے خیال میں مشکل ہے یہ وقت پر چھوڑ دیں کہ مولانا صاحب کا وزن کس پلڑے میں ہوگی 73 کے آئین کے تناظر میں نوے دن کے بعد نگران حکومت کی آئینی حیثیت کیا ہے دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ نوے دن نگران حکومت کی آئین کے مطابق نوے دن ہے لیکن اس کے خلاف بھی میرے خیال میں پیٹیشن کی ہے درخواست عدالت میں تو عدالت فیصلہ دینا آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نگران وزیرالہ اس وقت تک نگران رہے گا جب تک نئے وزیرالہ حلف اٹھائیں تو اگر انتخابات ہو جائے اور اس کے بعد ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے دو مہینے تین مہینے وزیرالہ حلف نہ اٹھائیں تو نگران وزیرالہ رہے گا یا نہیں رہے گا مریم نواز کو محترمہ بین نظیر بھٹو کا متبادل کہا جاتا ہے آپ کی کیا رائے ہمارے استاذ ہمیں کہتے تھے کہ انسان خدا نہیں بن سکتا اور نبی نہیں بن سکتا مہنت سے پھر کچھ بھی بن سکتا ہے جہازہ مہنت سے جدوجہن سے وہ آگے بھی جا سکتی ہے کسی کی ہمپلہ بھی ہو سکتی ہے اور پیچھے بھی جا سکتی ہے پاکستان میں اب تک کوئی بھی وزیرعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا کیا یہ جمہوری عمل کی ناکامی نہیں بلکل ہے کسی بھی وزیرعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی یہ جمہوری عمل کی ناکامی ہے سیاستدانوں کی ناکامی ہے اس سے سیاست بھی کمزور ہوئی جمہوریت بھی کمزور ہوئی پارلیمانی نظام بھی کمزور ہوئی تو لہٰذا ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں اشرافیہ جو غیر سیاسی غیر جمہوری اشرافیہ ہے انہوں نے طاقت کے بل پر مداخلت کی آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر گٹر میں پینکا پاؤں تلیر روند ڈالا اور ہمیشہ ہوتا یہی رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی کسی زاویے میں سیاستدانوں نے بھی ایک رسے کے خلاف اس ریجیم کا ساتھ دیا تو لہٰذا اس میں میں سیاستدانوں کی کمزوری سمجھتا ہوں حافظ حمداللہ کے ساتھ ناشتہ کیا حافظ حمداللہ کے سابزادوں کے ساتھ بھی گپ شپ ہوئی اب سب یہ بتائیں کہ حافظ حمداللہ صاحب ایک سخت گیر والد ہیں یا ایک دوست ہیں